بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک آیا وہ آپ نے دیکھ لیا تھامنیل سے بہت سارے لوگ ہیں جو انپریڈکٹیبل کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ اتنا تا سب پتہ نہیں ہے اکانومی کا اور وہ لوگ آکے کرٹیس آئیز کر رہے ہوتے ہیں میرا بیسی کے لیے کسی کو جواب دینے کا مقصد نہیں ہے ہم صرف داریکلی اپنے ٹاپک کے اوپر جاتے ہیں دیکھیں سیمپل سی بات ہے جو بندہ بلیف کرتا ہے وہ ویڈیوز کو دیکھیں جو بندہ نہیں بلیف کرتا کہ ہم خود سے ریسرچ کر کے یا اپنا ٹائم بھی ضائع کریں اور کومنٹس میں لوگوں کے باتیں سنیں تو اٹھ سا پارٹ آف لائف لوگ باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستانی روپیہ دوہزار چوبیس جون تک تین سو پچاس یو ایس ڈالر کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہن سکتا ہے اب یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بی ایم آئی ریسرچ کی ایک ریپورٹ کے اکارڈنگ فیچ سلویشنز کمپنی جو کے بی ایم آئی ریسرچ کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستانی روپیہ کی اپنی گراوٹ کو جاری رکھنے اور دوہزار چوبیس کے آخر تک تین سو پچاس فی ڈالر کی تاریخی کم ترین سطح پر پہنچنے کی توقع کی جاری ہے اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہے اگر پاکستان کے پولیٹیکل بیکگراؤن کو دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو دیکھیں تو یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو لوگ ابھی وفاقی کبینہ کا حصہ بنیں گے شباز شریف وزیراعظم بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو اور زرداری اینڈ کمپنی پاکستان کی پریزیڈنشیل جو کرسی ہے اس کے اوپر بیٹ گئی ہے تو یہ پاکستان کے اندر جو اکانومی کا جو سٹیبلیٹی کی لوگ بات کریں وہ یہ بات یہ ضرور یاد دکھیں ہم اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹیز اور ان سٹیبلیٹیز کے سنیریوں میں جائیں گے تو کسی ایک پارٹی کو پاکستان میں ہم فیورٹ قرار نہیں دے سکتے جو پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے اب اسی رپورٹ میں جس کا حوالہ ایک عالمی ادارے نے بلومبرگ نے بھی دیا کہ پاکستانی روپیہ اس سال ایشیا میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسی ہوگی یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے اور اگلے تین سالوں میں اسے مزید گرابٹ کا سامنا کرنا پڑے گا رپورٹ میں پاکستانی روپیہ کی کمزوری کی وجہ پاکستان کی بلند افراد تہزر یعنی مہنگائی پاکستان کا اگلے کرزوں کی ادائگی اور جو پاکستان کو ملک چلانے کے لیے بیرونی فنڈنگ چاہیے اس میں جو گیپ ہے اور گتی ہوئی غیر ملکی سرمایہ کاری کو قرار دیا گیا اور رپورٹ میں مزید خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈالر کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ سٹیبل کرنسی جو مارکیٹس ہیں ان کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے جہاں ڈالر کی سرکاری شرع مبادلہ سے زیادہ شرع پر ٹریڈ ہوتی ہے اس سے پاکستان کے سٹیٹ بینک اور حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچے گا جو کرنسی کی غیر کرونی ٹریڈ کو روکنے اور رپے کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی چیلنجز دوہزار چوبیس تک برقرار رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے چھوٹی مدد کے کرزے اور عالمی جتنے بھی فنڈز ہیں اور دوسرے جو کریڈٹرز ہیں ان کے امداد پر پاکستان ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ بڑھتی ہوئی سود کی قیمتیں اور غیر یہ کنی بیرونی توازن کو دیکھتے ہوئے مارکٹ پاکستان کے روپے کے لیے زیادہ رسک پریمیم کا مطالبہ کرے گی اور رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی روپے نیچے کی طرف ایڈجس کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کی حکومت مارکٹ کے دباؤ کو بہتر طریقے سے برداشت نہیں کر سکے گی اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی کمزور روپے کے پاکستان کی معاشی ترقی پاکستان کے استحقام اور پاکستان کی سوشیل ویل فیر پر کافی زیادہ نیگٹیو اثرات امپیکٹ کرے گی اب بات یہاں پر سمجھ نہیں کیا جو لوگ تو ایکانومی کو سمجھتے ہیں وہ اس رپورٹ کو بھی سمجھیں گے اور جو لوگ ایکانومی کے نہیں سمجھتے وہ اس رپورٹ کے بارے میں جو بھی کہیں آپ ان چیزوں کے اوپر لہان نہ دیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی انویسمنٹ کا رسک لے مزید اس طرح یہ اپ ڈیٹس کے لیے جڑے دیں پاکستان این وڈی ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ